پیر میں رلی شاہ صاحبہ صحیح بول کے کند نے اس صورت نوم ہے اے جانا کھاں جانا کھاں کے جہانے جہانا کھاں اے سچیاں کا تیرا بے دی میں شانا کھاں اے جسی شان دو شانا ہے سب وینیاں دیان اللہ پیر میں رلی شاہ صاحبہ دیکھنے ہیں حضرت جی گزر رہے ہیں تے گجرات ایک ڈاکو ہے جدا نا سی گامو ڈاکو کنہ سی گامو ڈاکو پیر میں رلی شاہ صاحب گلی وے چکل دریا گامو دی اچانک نگاہ پیر میں رلی شاہ صاحب دیکھرے تھے بھئی چیرہ دیکھنے تو بول کے کہنے لگا بابا اڑا سنے پوچھا نا بابا کاؤنے کیونکہ اللہ دبالی ہوندہ ہی ہونے جنہاں بے خیرہ بھی یاد ہوندہ ہوندہ جنہاں بے خیرہ بھی یاد ہوندہ کہنے لگے بابا بڑا سنے پر دیکھنا ہوا کہ بابا کاؤنے قریب آیا نا تے کہنے لگا بابا جی ذرا اپنا نا دسے جاپنے پر میں میرا نا میرا نشائے کہنے لگا حضور تو اڑا نا میرے نشائے ایٹی سوڑی سورج جی تو اڑا دل کرے تو میں نے بھی نہیں اپنا گلام بنا رہندے میں نے بھی نہیں مرید بنا رہندے کہ پھر میرا نشائے سب نگاہ بلویک کے فرمان لگے میں تیرے کو تیرا نا نہیں پوچھنا کیوں میں اللہ دا حالی یا نا میں تیرا نا تیرا دساں گا کہنے لگا حضور دوسو آپ نے فرمائے کہ تیرا گامو ڈاکو تے نہیں کہنے لگا جی حضور گامو ہی نا آپ نے فرنا ہے گامو پھر ایک گل سن لے جدو پیران دا مرید ہوئی نا پھر سارے گلت کم چھڑنے پہن گے جدو مرید ہوئی نا پھر چوری چکاری چھڑنے پہنے گی جدو پیران دا گلام بن جائی نا پھر گلت کم نہیں کرنے کہنے لگا حضور جلدی میں تو انہوں ایک گلت سن لگا سارا کو چھوڑا لگا جی میں نماز بھی پڑھا گا روزہ بھی رکھا گا حج بھی کرا گا ایسے بے توفیق ہے تیرے میں زکاة بھی دیما گا پر ایک گلنا نہ کہا دے تیرے میرے علی شاہ صاحب فرمان لگے وہ لوگ کیڑی گا لے گامو ڈاکو کہنے لگا حضور سارا کو چھڑ دیا نا پر میں چوری نہیں چھڑنے آہ میں چوری نہیں جے چھڑنے کیونکہ آدھتاں پہنیاں کدے جان دیا نہیں آدھتاں چاہے چنگیاں ہوتے چاہے مندیاں ہونے آدھتاں پہنیاں کدے جان دیا نہیں کیونکہ آدھتاں سننا اللہ دے ونیاں دیا نیا پر تُساہ چھڑنے تے اونا دیا دیا تا ساہب نہیں چھڑنا پر جو ولی دی زبان چاہے نکل دیا میرا مالک کو ہی قبول کر رہے اندر نہیں انڈیا دا شہر سے نا احمد آباد احمد آباد دے اندر احمد آباد دے اندر ایک کتبی آلم اللہ دے کامل ولی ہوئے آپ تا حجتی نماز پڑھن واسطے مسجد سے جا رہے اچانک پیارنا ٹھوکر لگی جدو ٹھوکر لگینا تے آپ پھڑ گینا تے ہاتھ لگا کے فرمان لگے اس طرح محسوس ہندہ دی میں لویا ہے تے نالی دوسرے ہاتھ لگا کے فرمان لگے اس طرح محسوس ہندہ دی پتھر ہے تے نالی ہاتھ لگا کے فرمان لگے ان محسوس ہندہ دی جمیں اے لکڑ چوتھی بار ہاتھ لگا کہ فرما لگے ہورے آہ کیجے ہورے آہ کیجے جدو صبح ہو دی لوگ پھٹینہ تھے لوگاں بیکیا تھے اس پتھر والو لوگ آتے لگا کہ کہنے لگے ایک سیڈ لویا ہے ایک سیڈ لکڑ ایک سیڈ پتھر تھے آہ ہورے کیجے آہ ہورے کیجے یہ انہی گانہ نہیں انڈیا تھے پچھو پھر جدو لباتریاں لندہ میں گیا انگریزان دیاں لباتریاں دے اندر ترزال دو دا اے نکل کے ایسی ایک سیڈ لویا ایک سیڈ پتھر ایک سیڈ لکڑ تے ایک سیڈ ہورے کیجے اور جو بلیاں دے موچہ نکل جائے میرا رب کردہ ہی ہوئے جو بلیاں دے زبان چے نکل جائے میرا مالک ہوئی کردہ ہوئے جو زبان چے نکل جائے پھر میرے علی شہر صاحب فرما لگے چوری چھڑنی پاوے گی کہنے لگا حضور چوری دا آنکھ باقی سارا کو چھڑ دیا تھا پھر میرا علی شہر صاحب فرما لگے چلو پھر میری ایک شرد قبول کر کیا لگا حضور حکم ہوئے پھر میرا علی شہر صاحب فرما لگے کامو ڈاکو جتے میں تنہوں دسیاں نا او تھے چوری نہ کری دے جو زین سے خیال آیا کہ جنہیں پھر فرما لگے گولڈے میں چوری نہیں کرنی باقی مرضی کی تھی یا کیوں باقی پھر پھر رہنا کو نہیں گولڈے کی تو میرے لی ہے اب گولڈے بھی تو پھر میرے لی ہے نا ایدھر گامو ڈاکو چوری کرنے لگا نا مسلمان ایدھر گامو ڈاکو اعلان کر کے چوری کردے سی اعلان کردے سی لوگوں موسیقی 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 اس سکھنی نال ہوتی سائیڈن ہندوی نال یعنی ہندوی نال یعنی ہندوی عورت او دن او دن او دن گل بات چلنے ایک دن او دا باپ آیا تے آکے کہنے لگے حضور میں توڑا مریدہ تے ایدی ہندوی عورت او دنال بڑی نظام خراب ہے حضور نے منع فرماؤ اس سکھنی یہ سکھنی نال جا کے نظام خراب کر دے لو منع فرماؤ آپ نے فرماؤ بیٹا آئی تو بات تو سکھنی انہوں ملن نہیں جانا کہنے لگا جی ٹھیک ہے بابا جی نہیں جانا دوسرے دن گیا نا تے جدو سکھن دبوئے تہت سامنے سکھ بدوک لے کے کھڑا درد مارے دے کے نا تے کہنے لگا آج تے میں عورت انہوں مل کے جانا گا اندر گیا نا تے جا کے ایک جڑا سکھ کھڑا سی انہوں بیٹ تو آکے نا پکڑ کے زمین تے لٹانے گا انہوں نے فیر ماریا جدو بدوک کے فیر نکالیا بندہ بچ گیا دوردہ واپس آ گیا دوسرے دن نا کمدہ آتے بیمار ہو گیا اس دردی وجہ تو دوسرے دن بابا جو تو پکڑ کے لے آکے بابے دیوار گا کہنے لگا بابا جی یہ بیمار ہو گیا تے نا علی بابا جی مسکرائے کے فرمان لگے بیٹا نہ جایا کر میرے کو روزانہ سکھ نہیں ہو بنا نہ ہونڈا میرے کو روزانہ سکھ نہیں ہو بنا نہ ہونڈا میں جائرہ کر رہے لہذا میں تیرے ایمان کیوں ہوں اللہ دے کامل ولی ہونڈنے ایمان دے رکھوالے ایمان دے رکھوالے اللہ دے ولی ایمان دے رکھوالے ہونڈنے